نمازکاں میں ہوں ابھی شیط تیاغی بھائی صاحب افغانستان نے کھیل کر دیا افغانستان نے کھیل کر دیا ٹیم انڈیا کے ساتھ اور اب ٹیم انڈیا کو بچ کر رہنا پڑے گا کیونکہ افغانستان نے جو چکرویو رچا ہے بھارتے ٹیم کے خلاف جو سرکل بنایا ہے جو چکرویو رچا ہے افغانستان نے اس سے بچنا اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ بڑی چالاک نکلا افغانستان کرکیٹ بورڈ افغانستان کرکیٹ بورڈ نے ایسے چار کھلاریوں کو ایک ساتھ موقع دے دیا ہے جن چار کھلاریوں سے بچ پانا دنیا کے کسی بھی بلے باج کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا ہے یہ چار کھلاری ایسے ہیں جو اپنے دمپر میچ دیتانے کی طاقت رکھتے ہیں اگر یہ چاروں کھلاری ایک ساتھ میدان پر اتر گئے تو ٹیم انڈیا کی حالت خراب ہو جائے گی پسینہ آ جائے گا سردیوں کے مہینے میں کیونکہ حالت ایسی ہونے والی ہے جن چار کھلاریوں کا جکر میں آپ لوگوں کے سامنے کرنے والا ہوں وہ چار کھلاری ناکیول ٹیم انڈیا کو میں تو بولتا ہوں کہ دنیا کی کسی بھی ٹیم کو پریشان کرنے کی طاقت رکھتے ہیں کسی بھی میدان پر اور جب بات بھارتیا پیچوکی ہوتی ہے تو بھائی صاحب ان چاروں کھلاریوں کی طاقت دگنی ہو جاتی ہے بالی کی طرح آپ کو پتا نا بالی کے پاس دوسرے انسان کی شکتی آ جاتی تھی ایسے یہ چار کھلاری ہیں جیسے یہ چار کھلاری میدان پوٹریں گے تو ان کے پاس شکتی آ جائے گی یہ بڑے خطرناک کھلاری ہیں اب جن چار کھلاریوں کا جکر میں کر رہا ہوں ان کو ان کا نام جانی ہے دراصل افغانستان کرکٹ بورڈ نے جو اسکوائیڈ کا اعلان کیا ہے ٹیم انڈیا کے خلاب جو تین ٹی ٹی مقابلے ہونے ہیں اس کے لیے تو اس اعلان کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا گھماسان شروع گیا افغانستان کرکٹ بورڈ نے بڑی چال چلی کیونکہ بھارت میں یہ ٹی 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 مقابلے ہونے آپ لوگوں کو پتا ہے اب بھارت میں ہوں گے تو بھارتیں پیچھو پر ہوں گے بھارتیں پیچھو پر ہوں گے تو بھارتیں پیچھو پر سپینرز کو مدد ملتی ہے ایسے میں افغانستان نے نبی راشد خان نور اور مجیب بھائی صاحب چاروں کو موقع دے دیا اب آپ سوچیے گا ان چاروں میں سے تین تو لاؤنڈر ہے جیسے راشد خان ہے مجیب ہے اور نبی ہے اور نور گھاتا کی سپینر ہے اب آپ ایک چیز سمجھئے راشد خان دنیا کے بڑے سپینر مجیب الرحمان دنیا کے خطرناک سپینر نور احمد کا طاقت آپ آئی پیل میں دیکھ ہی چکے ہیں نبی بھی آپ دیکھ چکے ہیں نبی کیسے گنباد ہے تو بھائی صاحب ایک بات سمجھئے گا جب یہ چاروں کھلاری ایک ساتھ اگر ٹیم انڈیا کے سامنے آئیں گے اور چاروں کھلاریوں کے چار چوک سولہ اوہر ہوں گے بھائی صاحب کیسے رن بنیں گے راشد کو پڑھنا تو کسی بھی بلے باج کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہے مجیب اور نور بھی اسی طریقے کے گنباد ہے ان کو بھی پڑھنا کسی بلے باج کے بس کی بات نہیں ہوتی نبی بھی اسی طریقے کے گنباد ہے تو یار مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ بھارتیا پیچھو پر بھارتیا بلے باج ان چاروں کا سامنا کیسے کریں گے کیونکہ یہ چار جو ہیں وہ دنیا کے سب سے گھا تک گینباد ہے یہ جو چاروں کی چوکڑی ہے یہ دنیا کی سب سے گھا تک چوکڑی ہے یہ جو چاروں کی چوکڑی ہے اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ چاروں ایک ساتھ کھیلنے کی طاقت رکھتے ہیں افغانستان کر کے بھارتیا پیچھو پر ایسا کر سکتا ہے کہ ان چاروں کو ایک ساتھ موقع دے دے اور باقی نوین اولاک اور فجول کو مطلب موقع دے دے کیونکہ اوللاونڈیں بھی ہیں یہ بڑی بات کو کم کر کے افغانستان ان میں سے چاروں کو موقع دے سکتا ہے ایسی چال聽وں چل سکتا ہے کیونکہ بڑی بات کو راشد بھی کرتے ہیں نبی بھی کرتے ہیں نبی تو اپری کرم میں بھی بڑی بات کر لیتے ہیں مجیب بھی کر لیتے ہیں تو ایسے بھی ایک بڑی بات کو کم کر کے چاروں سپینرز کو بھائی ساب کھلایا جا سکتا ہے میں بتا رہا ہوں اور اگر یہ چاروں کھلے تو ایسا چکر ویو رچیں گے یہ چاروں ٹیم انڈیا کے بلے باجوں کے خلاب کی حالت کراب ہو جائے گی سردی کے مہینے میں جنوری کے مہینے میں پسی نہ آ جائے گا بھائی صاحب تو آپ کا کیا ماننا ہے ان چاروں کو لے کر آپ کا کیا ماننا کیا آپ کو لگتا ہے کہ واسطہ میں یہ چاروں ٹیم انڈیا کو پریشان کریں گے یا پھر ٹیم انڈیا ان چاروں کی جم کر کوٹائے کرے گی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور مجیب کی واپسی کو آپ کس طریقے سے دیکھتے یہ بھی بتائیے گا ویڈیو چلے گئے تو لائکو شیئر جروع کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا کیونکہ اپڈیٹ لگاتار ملتے رہیں گے تینکیو ہریمچ